پیپلز پارٹی کی شہمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مولانا فضل رحمان سے آئینی ترامی پر سو پیسد اتفاق ہو چکا بلاول بھٹو زرداری نے چوبیس گھنٹوں میں مولانا فضل رحمان سے تیسری ملاقات کی یہ ملاقات مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر ساڑھے تین گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی ملاقات کے بعد جے یو آئی کے رحماؤ کے ہمرا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل رحمان سے آئینی ترامی پر سو پیسد اتفاق ہو چکا کوشش ہے کہ مولانا فضل رحمان خود آئینی ترامی پیش کرے ان کا کہنا تھا کہ آئین سازی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے شکر ہے کہ پی جی آئی رہنماؤ کی اپنے بانی سے ملاقات ہو گئی وہ کم از کم مولانا فضل رحمان کے مصابدے پر تو بھوڑتے وفاقی کبینہ کا آج پوری اجلاس طلب کیا جائے گا جس میں چبیسی آنی ترامیم کے مصابدے پر غور کیا جائے گا وفاقی کبینہ کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم چیمبر میں منعقد ہوگا تمام وفاقے وزیراعظم پارلیمنٹ میں وزیراعظم کے چیمبر میں موجود ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف اور ایٹوڑی جنرل منصور اسبان انساکتہ رازم نزیر تارت اور موسیل نقبی بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں گے کبینہ اجلاس کا وقت آج دوپہر دھائی بجے دوبارہ ہے وزیراعظم کے مشیر رانا ساناولہ نے کہا کہ دعا گو ہوں کہ ملانا فضل رحمان کی سوچ قالبائے اور وہ پی ٹی آئی کو منا رہے ہیں اسلامباد میں میریہ سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ساناولہ کا کہنا تھا کہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو قائل کیا ہی نہیں جا سکتا متفق ہونا مزاکرات کرنا پی ٹی آئی کی سیاست ہی نہیں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پچھلے دس سات سے کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج بھی انہوں نے وہاں کچھ اور باتیں کی ہیں اور بہانہ بنایا کہ مشابرت کر رہے ہیں پی ٹی آئی نام مانی تو ملانا فضل رحمان اپنا مسابدہ خود پیش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ سربرا جے یو آئی پیچھے نہیں ہٹیں گے ملانا فضل رحمان آج اجلاس میں ضرور آئیں گے اور ووٹ دیں گے رانا ساناولہ نے کہا کہ حکومت ملانا فضل رحمان کی پیش کردہ مسابدہ پر آمادہ ہے سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو یہاں تک کہاں جانے میں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا کردار ہے میڈیا سے کفتگو میں فیصل وارڈا نے کہنا تھا کہ کوئی ہے یا نہیں چوبیسویں ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے آ جائیں گے تو سب بچ جائیں گے ورنہ ترمیم تو ہو جائے گی اور ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی انہوں نے کہا کہ اگر سمجھتے ہو کہ اٹھایا ہے تو اٹھانا جائے سمجھ لو الزمات پر اب کوئی وضاحت نہیں ہوگی جس نے جو سمجھ رہا ہے جو الزام لگانا ہے لگاتا رہے فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا یہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بٹھا کر خود مزے لوگ رہے ہیں کال رہے کہ پی ٹی آئی نے جیل میں ملاقات کے لیے امیر شباط سلامی حافظ نیبر احمان کا کہنا ہے کہ آنی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کا تاقرور سینئورٹی پر نہیں ہوگا حافظ نیبر احمان نے اپنے بیان میں کہا کہ گویا سب کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اب منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو سرطاری کہتے ہیں کہ ترامین پر بھی بسوارٹی اور ملانا فضل رحمان کا سو پیست اتفاق ہے بیریسٹر گوھر کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا فضل رحمان سے اتفاق کے رائے ہو گیا جبکہ روانا سناؤلا کہتے ہیں کہ بولانا نے حکومت کے مصبتے سے اتفاق کیا ہے آنی ترامین کے بعد چیف جسٹس کا تاقرور سینئورٹی پر نہیں ہوگا عدیار حکومت کا کنٹرول ہی گا پاکستان طریق انصاف کے شیمن بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دو سینیٹرز حکومت کو پیارے ہو گئے اڈیالا جن میں بانی پی ٹی آئی سے بلاقات کے بعد بیریسٹر گوھر نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر پیسل، سلیم اور زرکا تعمور شاہد حکومت کے پیارے ہو گئے ہیں اور شاید دونوں آئی ترامین کے حق میں ووٹ ڈالیں گے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لوگوں کو ایسے اتفانہ جمہوریت نہیں ہے ان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ادھوڑی رہی آئینی ترامین پر مشاورت جاری تھی کہ پولیس نے کہہ دیا کہ ملاقات کا وقت حتم ہو گیا بانی کی واضح حدار تک آئینی ترامین پر ووٹ نہ دیں گے موسیقی ترجمان قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے جلاس کے لئے اس کیوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ترجمان قومی اسمبلی نے کہا کہ اس کیوٹی کے پیش نظر قومی اسمبلی کے جلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی آیت کی گئی ہے صرف میڈیا کے ان نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت ہوگی جن کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف میڈیا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ کی جانب سے پول سیشن پریس گیلری کارڈ جاری کیے گئے انہیں نے کہا کہ ونڈے پریس گیلری کارڈ جاری کرنے پر سختی کی گئی ہے آج ہونے والے قومی اسمبلی کے جلاس کے لئے ونڈے پریس گیلری کارڈ جاری نہیں کیے جائیں گے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس کازی فائز ایسا نے مقصود نجستوں کے کیس میں آٹھ ججوں کی دوسری وضاحت پر ڈیپٹی ریجسٹار مجاہد محمود سے وساحت طلب کری چیف جسٹس نے اسسسٹنڈ ریجسٹار شاہد حبیب اور ویب ماسٹر آسین جویز سے بھی وساحت طلب کری چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے وساحت طلب کی ہے کہ آریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی ذراعقے مطابق ڈیپٹی ریجسٹار اور اسسسٹنڈ ریجسٹار عمل ترامت کو وضاحت کے لئے نوٹس جاری کر دیا گیا ذراعقہ کہنا ہے کہ ویب ماسٹر سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ بغیر آریجنل فائل جمع کروائے وضاحت کیوں کی خیبہ پر تنکہ کے سترہ اصلاح میں زمنی وضیاتی انتخابات کے لئے پولنگ شروع ہو گئی الیکشن کمیشن کی مطابق پشاور نوشہرہ چار سدہ سوابی کو ہارٹ کرک لیکن مروہ ڈی آئی خانگ ٹانک ایپٹ آباد ماسیرہ کولائی پالہ سواس شانگلا بونی دیل لوئر اور باجور میں زمنی وضیاتی انتخابات ہو رہی ہیں پولنگ کامل صبح آٹھ بجے شروع ہو گیا جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گا وہ کام کے مطابق ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,45,604 ہے جبکہ زمنی وضیاتی انتخابات کے لئے صبح میں 260 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر سکیوٹی قیم رے بی نصب کیے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق صبح بھر میں زمنی وضیاتی الیکشن کے لئے پین سٹھ سو سے زیادہ اہلکار تائیونات ہیں جبکہ پشاور میں آٹھ سو سے زیادہ اہلکار سکیوٹی کے پرائز سر انشامتے رہے ہیں سبائیدار الحکومت لاہور میں چھوٹی کے باوجود بھی فضاہ اہلکار میں کامی نہ آسکی باغو گے شہر لاہور کا آس بھی اہلکار کے اعتبار سے دنیا بھر کی شہروں میں پہلا نمبر برقرار ہے شہر میں سموک کی اوستن شرعہ چار سو نو ریکارڈ کی گئی برکی رو کے علاقے کا ائر قوالٹی انڈیکس بان سو ترانوے ڈی ایچر کے علاقے کا ایک یو آئی چار سو اکی آون شبکہ ٹھوکر نیاز بیک کے علاقے کا ائر قوالٹی انڈیکس چار سو سولہ پر پہنچ چکا ہے میک موسمیہ کے مطابق آج لاہور کا کم سے کم درجہ ہڈارت اکیس اور زیادہ سے زیادہ تین تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جوا سکتا ہے جبکہ شہر میں ہوا کی رفتار دس کلومیٹر پی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہونے ہا پرویز